کل محرم کی دسمی تاریخ ہے کیا ماتمِ حسین کرنا ہے یا نہیں دیکھئے دسمی محرم کا تعلق امامِ حسین سے ہے ہی نہیں وہ ایک اتفاق ہے کہ محرم کی دست تاریخ کو آپ کی شہادت کا حادثہ پیش آیا لیکن یہ دسمی محرم کا معاملہ اور اس کا کوئی تعلق حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے یہ مہینہ پہلے ہی سے محترم ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے بارہ مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان میں سے چار مہینے حرام کے ہیں تین الگ ترتیب ہیں زیقات، زلحج، محرم اور ایک آگے چل کر کہہ رجو اللہ تعالیٰ نے اسے محترم قرار دیا ہے اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا جائے اس مہینے کے اندر شراب، بدکاری، اسی طریقے سے لڑائی، چھگڑا اور خرافات ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ اس کی حرمت برقرار رہے اسے محرم کیوں بولتے ہیں؟ محرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم ہے یہ مہینہ اس کا احترام کیا جائے نمازوں کی پابندی کی جائے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے اور حدیث پاک میں صرف اتنا آتا ہے کہ دو روزے رکھے جائیں نو دس یا دس گیارہ دس کے ساتھ نو کو ملا لیجئے یا دس کے ساتھ گیارہ کو ملا لیجئے اور رہا ماتم حسین اولاں تو ماتم کرنا ہی منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا گال پیٹے اور اپنا گریبان پھاڑے منشکل جویوب و ضرب الخدود اپنے گالوں کو پیٹے اور اپنا سینہ پھاڑے ایسا آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں اور ویسے بھی جہاں تک آدمی کے مرنے کی بات ہے ٹین دن سے زیادہ مرد کے لیے سوگ نہیں ہے اور عورت کو چار مہینہ دس دن سے زیادہ نہیں ہے بس ماتم کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے ماتم حسین سے یا کسی بھی قسم کے ماتم سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب بدات و خرافات ہیں یہ شیوں کی جاتا ہے ماتم ماتم